یہ دیکھیں یہ دیکھیں دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں ایسے نہیں نظر آ رہا ہے اس کو بھی فول کر سکتے ہیں بلکل انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کمپلیٹ فلیکسیبل یہاں سے بھی آپ نے بینٹ کر دیا یہ لوگ بھائی کہیں سی بھی ڈسٹرب ہوا تو مجھے پھر بتا دیں یہ سب کو میں نے مروڑا ہے ٹھیک ہے بلکل اب یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر کیلئے میں نے آلٹرا وائلٹ ایکسپوزر اس کو دیا ہے بلو لائٹ آلٹرا وائلٹ ایکسپوزر اس کو دیا ہے اور اب یہ بلیک ہو گئی یہ سیم ایسے ہی جب آپ پین کے دوپ میں جائے گا یہ مروڑنے والی نہیں ہے یہ جو یوز کرتے ہیں گلاسز ان کو پتا ہوتا ہے یہ کونسی میٹیریل کا ہے پاورڈ لینز ہوتے ہیں ایسے یوز کرنے کے لئے گرمی ورمی اور دھوپ کیلئے ایکسپوزر ہو جاتا ہے تو ایک دم ایسے کر کے یہ والے ان کا ہمارے ساتھ ایک اچھا خاصا لوٹ آیا ہے یہ والے اس کا لک دیکھنے میں یہ بڑا زبرداس فیچر ہے سنا کرتے تھے بھئی ایسی گلاسز مرکیٹ میں آگئی ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کو دکھاتی ہیں جی جی بلکل یہ آپ صرف اس گلاس کو دیکھیں یہ آج کل وائٹ بہت زیادہ لائک کی جاتی ہے لیکن اس کا لک ٹک ٹوکرز نے تو ان کو نہیں چھوڑنا بھی بلکل بیبیز کے لئے بیبیز کے لئے صحیح ہے چلیں جی بچوں کا بچے ہی تو اثر یہ توڑتے ہیں یہ بلکل آپ نے بینڈ کیا اس کو ہوگی یہ بھی بچوں کی اگر آپ فوٹو کی لنز بھی ڈال دینا باہر بلیک ہوتے ہیں اور اندر جو ہیں وہ پھر ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہے یہ دیکھیں اب اس کو لے ہوتے ہیں نہیں اب نہیں جا رہا یہ دیکھیں ویور چیک کریں پولی کربوریٹ ان بریکیبل لینز نارمل یہ تری پیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ اس کا فریم تو ہوتا نہیں ہے اگر یہاں سے تولہ سے شیشہ کریک ہو جائے تو بس فرم دیتا ہے بکار ہو جاتا ہے اس کی میں گیرنٹی دیتا ہوں اس شیشے کی میں گیرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ عزیز جو یہ فریم میں لگائے گا فریم ٹوٹ جائے گا یہ نہیں ٹوٹے گا نائن ویرینٹس ہیں بیلا میں نائن کلر ویرینٹس ہیں جس میں سے ایلیٹ ہے گلو ہے ڈائیمنڈ ہے مختلف قسم کے ہیں جو بیلا یوزر ہیں تو جانتے ہیں کہ بیلا بیلا اس میں تینٹ ہوتا ہے اس میں کلر ٹون بدل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ امپورٹڈ میں یہ نارمل ریگولر کی حساب سے ان کی حساب سے یہ جو ہے نا یہ پیسیفک برینڈ ہے یہ تینٹیڈ ہے اس میں پولارائزیشن نہیں ہے لیکن الٹرا وائلٹ اس میں پولارائزی الارٹ میں آیا ہے بہت زیادہ کول فیل ہے اور بہت زیادہ کمفرٹیبل اس میں نظر آ رہا ہے یہ جو گلاسز ہیں نا یہ نارملی فور بائیکرز کرو ٹائپ ہے اس میں پریسکرپشن لینزز بھی ڈال سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے ایس پر پریسکرپشن جتنے مطلب جن کی نظر کمزور ہے تو یہ بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کیلئے بہت زیادہ مطلب ایزی مطلب وہ اس میں ہے کیونکہ یہ کرد ہے ٹھیک ہے اب ایک ایزامپل اگر اس کو میں پہن دوں تو یہ فیس کو کمپلیٹ کور کر رہا ہے یہ بلیک ہے یہ ٹرانسپیرنٹ میں ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی بلیک میں ہے سا ہیلاتا ہوں یہاں پہ نیچے لینز اور یہ دیکھیں کتنی ویرییشن آ رہی ہے بلکل ہی آپ اب یہ دیکھیں اس کا پریزم کتنا آ رہا ہے یہ دیکھیں ہل کا ڈاٹ اس میں ڈیسیملز میں جہاں پہ آ گیا ہے یہ اس کا میڈ ہو گیا ہے اب یہ اس کا نمبر ہے پلین سے مائنس پوائنٹ سیون فائیو کمپرومائز میں نمبر پہ نہیں ہو جہاں بھی آپ اپنے ارد گر جائیں کسی بھی جگہ شاپ پہ جائیں تلداز میں ہی پتا کر لیجئے گا بھئی کے پاس یہ والی جو ابھی ہم نے مشین دکھائی ہے جو وقاس بھئی نے تقریباً فائف تو سکس لیک روپیز کی یہ ملتی ہے مائنر سا ہم نے ہلایا ہے مائنر سا مطلب یہ ہے کہ ہوا سے جتنا ہل جاتا ہے تو اس سے کتنا بڑا فرق پڑائے آپ کی آنکھوں کے ساتھ آپ کے پیسوں کے ساتھ بلکل کھلوار نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کی چیزوں کی سرچ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں موجود ہے تو آن لائن وقاس بھئی کے ساتھ کنٹیکٹ کریں اسلام علیکم بزنس باتیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ فیصل فاروق بیورز آج میں موجود ہوں ایک بار پھر سے پشاور کرہانوں یونائٹیڈ مرکیٹ میں اور آج میں نے جس شاپ کا وزٹ کیا ہے خیبر آپٹیکل ٹریڈرز کے نام سے شاپ ہے شاپ کے آنر وقاس بھئی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کی ویڈیو میں رہ رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے بھی گوڈ نیوز ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی اتنی اچھی ورائٹی کے فرنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں خود احران ہو گیا تھا ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے کچھ سیمپل دیکھے تھے تو یقین کریں انبلیویبل آپ نے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہنا ہے سکپ نہیں کرنی ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے شاید کہ یہ ویڈیو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لئے بہت زبردست ہونے جا رہی ہے تو ملواتے ہیں آپ کو وقاس بھئی سے اور جانتے بھئی کے پاس کیا چیزیں موجود ہیں السلام علیکم اللہ کے کرم سب سے پہلے اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہے وقاس بھئی تو آپ کی شاپ کا ایڈریس کیا ہے ہمارے شاپ کے ایڈریس ہے یہاں پہ کارخانو مارکٹی سے بولتے ہیں اس میں یونائٹڈ پلازا اس میں خیبر آپٹیکل ٹریڈرز کے نام سے ہیں اور یہ شاپ نمبر فورٹی ٹو فورٹی ٹری ہے تو یہ بتا دیں کہ آن لائن پورے ملک میں ڈیلیوری ملے گی جو ہمارے بھئی کراچی سے دیکھ رہے ہیں لاہور سے دیکھ رہے ہیں اور سیز بھی جاتی ہیں ہمارے جو نارملی آرڈرز ہیں تو وہ مطلب پاکستان زیادہ یا کم لیکن وہاں پہ بھی ہمارے دوبائی کافی ڈیلیوریز چلی گئی ہیں سعودی چلی گئی ہیں لوگ ہیں بس دوست ہیں وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور تو جو آج ہمارے دیکھنے والے ہیں جو ہمارے ویورز ہیں تو ان کو کیا کچھ یونیک دیکھنے کو ملے گا الحمدللہ یہاں پہ جو ہے تو آپ کو انڈر ون امبریلا جو ہے تو آپٹیکل جتنی بھی سرویسز ہیں وہ ہم سارے پروائیڈ کرتے ہیں ہارڈ لینزز گلاسز کی جتنی لینزز ہیں اسے ہارڈ لینزز بولتے ہیں اس سے لے کر کانٹیک لینزز سنگلاسز جو مطلب اس کے ریلیٹڈ جو سلیوشنز ہوتے ہیں سارا کچھ وہ ہمیں سب فریمز کمپلیٹ انٹائر ایک سیٹپ ہے آپٹیکل ریلیٹڈ چلیں بھی برز آپ کو دکھاتے ہیں آپ اپنی میچنگ کر کے بھی لے سکتے ہیں میری شرٹ کا کلر اور اس طرح کی ایک فریم میں نے میچ بھی کیا کیوں فریم ہے اب آپ بتائیں کمنٹس میں کیسی لگ رہی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں بھئی کے پاس کیا کوئی سب سے پہلے کون سا آرٹیکل دکھائیں گے اصل میں گرمیوں کا وہ ہے تو میں اگر سٹارٹ لے لوں سنگلاسز سے تو بہتر رہے گا بہتر رہے گا بلکل سنگلاسز پہا جاتے ہیں سنگلاسز میں ہمارے ساتھ جی یہ ساری ویرائیٹی شیپ ری بین میں ہے مطلب یہ لیکاوسٹ وغیرہ میں ہیں ڈیور میں ہیں ٹھیک ہے ڈیور میں بھی ہمارے پاس بہت ساری کلیکشن پڑی ہے لیکاوسٹ ری بین فرادا ہر قسم یہ بھی سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے ری بین کے ہیں نا صحیح ہو گیا نیچے ڈبو میں اور بھی ہیں اور یہ سنگلاسز ہمارے پاس نورملی ٹینٹڈ میں بھی آتے ہیں اور ان میں پولرائیزڈ میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے پولرائیز اور ٹینٹڈ کا یہ صرف بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ ٹینٹڈ ہے نورملی اس میں ٹینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کلر ٹون بدل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مطلب ٹینٹڈ ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اب اس میں یہ پولرائیز جو آتے ہیں پولرائیز پولرائیز یہ والے اب ایکزامپل آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو کچھ یہاں پہ کچھ دکائی دے گا یہ دیکھ لیں یہاں پہ یس دکائی دے رہا ہے واو یہ دیکھیں اور ایسے دیکھیں ایسے نہیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں واو یار یہ کیا یہ پولرائیز لینز ہے اصل میں یہ پولرائیزیشن ہوتی ہے اس کی امیجز کی نورملی جب ہم دیکھتے ہیں باہر یہ دھوپ میں تو اس کی انٹی گلیرنگ پروپرٹی بھی ہے اور اس میں الٹرا والیٹ فور ہنڈرڈ ریزیسٹیف ہے یہ لینز اور دوسرا یہ یہ ٹینٹ کیا ہے ٹیک ہے ملٹیپل اگر آپ ایسے دیکھیں ٹیک میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور ابھی آپ کو میں کیمرے سے دکھاتا ہوں چیک کریں آپ بہترین یار زبردہ یہ اس میں کون کون سے سائزز پڑے ہوئے ہیں اور اس میں ری بین ہے یہ ساری کی ساری یہ ہمارے ساتھ یہ ابھی ری بین میں نہیں یہ ساری کی ساری نہیں ہے یہ کچھ پولرائز ہیں کچھ ٹینٹیڈ ہیں ٹیک ہے یہ ٹینٹیڈ ہے اس میں پولرائزیشن فیچر نہیں ہے لیکن یہ اسکا بڑا کوال ٹینٹ ہے ٹیک ہے اچھا جو اس کے اندر گلاس چیز ہو بھائی کس کوالٹی کیا ہے یہ اے ون زبردست قسم کی کوالٹی کیا ہے یہ تو نورملی گلاس میٹیریل ہے جو کس کرچ پہ نہیں آتا نہیں آتا ٹھیک ہے ان پہ نہیں آتا اور یہ والے جو ہے یہ والے یہ پلاسٹک میٹیریل ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں پولرائیز ہے تو تب ہی یہ پلاسٹک میں ہے بتائیں پرائیسز اگر آپ کے ذہن میں ہوگی بھائی پرائیس پوچھ لیں تو ہم کچھ ان کی رینج پوچھ لیتے ہیں یہ وقاص بھائی کس رہن سے کس رہن تک لگی نہیں ہے یہ دیکھیں اگر رینج کی میں بات کروں اصل میں پھر نورملی ویڈیوز میں تو یہ ہوتا ہے کہ نورملی ویورز جب دیکھ لیتے ہیں پھر پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیس میں بہت ہی لینین پرائیس اور بہت ہی مناسب پرائیس کی حساب سے میں بتاؤں گا تو سٹارٹنگ فرم ایٹ ہنڈرڈ جی بھائی سٹارٹنگ تکریباً تیرہ چودہ سو تک بھی اس قسم میں ہیں اب اس میں یہ جو ایمپورٹڈ میرے ساتھ ہیں یہ جو ہے نا یہ ایمپورٹڈ میں اچھا یہ نورمل ریگولر کی حساب سے ان کی حساب سے یہ جو ہے نا یہ سپیسیفک برینڈ ہے یہ والے یہ والے لیکن یہ آئے بھی اٹلی سے ہیں ایمپورٹڈ میڈ ان چائنا ہے لٹ میں اٹلی کے آئے ہوئے لیکن لٹ میں اٹلی سے آئے ہوئے ہیں صحیح ہے اور یہ جو اب ان میں بھی پولرائز اور ٹنٹڈ علیدہ علیدہ ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ ٹنٹڈ ہے یہ ٹنٹڈ ہے اس میں پولرائزیشن نہیں ہے لیکن آلٹرہ وائلٹ یووی فور انڈڈ پروٹیکشن اس میں ہے ٹھیک ہے اس میں ہے اب اس کی اگر قولیٹی اب میں کیسے اب آن لائن آپ کو بتا دوں لیکن یہ جو اس کی جو قولیٹی ہے نا اٹلی کے مطلب اس کی اپنی ایک قولیٹی اب یہ دیکھیں اس میں یہ پولرائز یہ لاکھ میں آیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا جو گلاس جو گا ہوا یہ اچھے اچھے میٹنگی نہیں لکھا ہے یہ جیپنیز گلاس ہے ہویا کمپنی کا ہویا کمپنی کا جیپنیز گلاس ہے لیورز جو ہیں اس کو آن لائن لک دکھا دیتے ہیں اچھا اب آپ کو مطلب جو اس کا وہ بہت زیادہ کول فیل ہے اور بہت زیادہ کمفرٹیبل اس میں نظر آ رہا ہے یہ نہ کہ میں مطلب میری گلاس مطلب میں خود ہی مطلب میں پینا ہوتے ہیں ہاں جی ہاں تو میں بیچنے کے حواستے نہیں یہ اگر بندہ خود ہی مطلب یہاں آنکھوں پر ڈال دینا تو یہ ان کو خود ہی پتہ چل جائے کہ اس کا ایک لائدہ ہی کمپرٹ لیول ہے ان کی پرائز رینج نہیں بتائی ان کی پرائز رینج جو ہے تو سٹارٹنگ فرم ٹو تاؤزن ٹھیک ہے ساڑھے تین ہزار تک دو ہزار سے ساڑھے تین ہزار کی رینج تک جائیں گے آپ اس سائی پہ بھی آ جائیں یہاں آ جاتے ہیں اب یہ جو گلاس ہے نا یہ نارملی فور دا بائیکرز یہ بائیکرز کے لئے کرو ٹائپ ہے اس میں پریسکرپشن لینزز بھی ڈال سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے صحیح ہے اس پر دا پریسکرپشن جتنے مطلب جن کی نظر کمزور ہے تو یہ بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کے لئے بہت زیادہ مطلب ایزی مطلب وہ ایک کیونکہ یہ کروڈ ہے ٹھیک ہے اب ایک ایزامپل اگر اس کو میں پہن دوں تو یہ فیس کو کمپلیٹ کور کر رہا ہے اور بائیکرز ٹھیک ہے بائیکرز کے لئے بائیکرز اور ان کے لئے بہت زیادہ یہ بہترین قسم کا رات کو اگر پہنی ہو سامنے والی گھڑی کی جو سن لائٹس بیلکل وہ والے لینز بھی ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اگر وہ والے لینز کو ڈلوانا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال کے دے سکتے ہیں ہر قسم کا لینز اس میں ڈل سکتا ہے فوٹو گری بھی ڈل سکتا ہے اگر دوپ میں بلیک ہو جائیں گے یا براؤن ہو جائیں گے انڈور ٹرانسپیرنٹ ہی رہیں گے وہ بھی ڈل سکتا ہے بلو کٹ بھی ڈل سکتا ہے سب کچھ اس میں ڈل سکتا ہے اچھا باکاس بھائی اس کے اندر آ جائیں اس میں باقی یہ والے جتنے بھی ہیں ان کے والے سے بھی بتا دیں اس میں اور سارے موڈلز ہیں میں آپ کو بتا دوں اب ایکزامپل یہ جو موڈل ہے یہ پرسول کا ہے یہ کاٹیر کا ہے ٹھیک ہے یہ موڈلز ہیں یہ بھی کاٹیر کا ہے کلر ٹون اس کا یہ بلیک ہے یہ ٹرانسپیرنٹ میں ہے صحیح ہے یہ بھی بلیک میں ہے لیکن یہ اس موڈل سے ڈیفرنٹ ہے صحیح ہے یہ والے جو ہے یہ بھی پرسول ہے یہ بوس میں آیا ہے ٹھیک ہے یہ بوس منشن ہے یہ بوس منشن ہے بلکل بلکل ایسا یہ ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ پرادا میں آیا ہے اچھا پرادا میں آیا ہے واؤ ٹھیک ہے میٹ بلیک میں ہے ٹھیک ہے ان کی پرائیس کی بات کی جائے کس رینج سے کس رینج تک ملیں گی اب ان میں اگر میں دیکھ لوں تو یہ اس کی پرائیس رینج تقریباً سٹارٹنگ پروم تقریباً آٹھ سو سے لے کر آٹھ سو سے لے کر تیرہ سو تک ہے کہنا یہ کمپلیٹ ایک رینج ہے سنگلاسیز کی ایک ایک میں آپ کو مطلب اٹھا دوں تو وہ دیکھانا مشکل ہو جاتا ہے یہ تو نارملی پریسکرپشن لنزز کیلئے یوز ہوتے ہیں یہ والے یہ والے یہ ابھی سنگلاسیز ہیں یہ پریسکرپشن کیلئے یوز ہو سکتے ہیں اب اس میں یہ آپ حیران ہوں گے یہ جو فریم ہے نا پرادا کا یہ وہی والا ہے جس کے کمنٹس آپ نے سنے ہیں اچھا اس کے کمنٹس آپ نے پڑھے وہ کراچی والا بندہ تھا تو وہ جو تھا وہ اس کو میں نے یہ والا سینڈ کیا تھا جس نے دعائیں دیئی ہیں پر جو بیپرز اگر آپ بھی دعائیں دینا چاہتے ہیں وقاص بھائی کو تو یہ والی یہ جو ابھی فریمز دکھائی ہیں جی لے سکتے ہیں آپ یہاں پر بھی کچھ ان کے پاس سنگلاسیز بھی پڑی ہوئی ہیں میری یہ جی کمیٹمنٹ ہے اور میرا یہ ایک موٹو ہے اور ایک میرا ایک وہ ہوتا ہے ایک نظریہ ہوتا ہے جیسے جو کچھ بھی کہہ لیں میں کہتا ہوں کہ ایک بڑے مناسب پرائس میں لوگوں کو ایکسٹرورنری ایک والیٹی ملے بہترین بہترین نفی کی خاطر تاکہ اوروں کبھی نفع اور دوسرا جو ہے تو رزق تو اللہ دیتا ہے آپ سینڈز کو لے کے بہت فیمس بھی ہیں تو آج جو ہماری دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو کوئی ایسی فریمز دکھا دیں کہ ان کو یہ ٹوٹنے والی پریشانی ختم ہو جائے ایسے میں کیا دکھائیں گے آپ ایسے میں تو اصل میں ہمارے ساتھ نارملی شیٹ کی بھی فریمز ہوتے ہیں ٹی آر کی بھی ہوتے ہیں لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان میں سے یہ والے جو فریم ہے اگزامپل مثلا میں آپ کو بتا دوں گا ٹونچھوٹ کے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے یہ فریم یہ فریم ٹھیک ہے یہ فل ٹی آر میٹیریل میں آتا ہے ٹی آر میٹیریل ٹی آر میٹیریل یہ دیکھیں واہو یار یہ دیکھیں یہ کیسے یار یہ دیکھیں ویورز چیک کریں کیا بات ہے یعنی کہ اس کو لے لو اس کو مرول نہیں انشاءاللہ یہ ٹھوٹے گے نہیں ٹھوٹے گے نہیں بہترین یار زبراس ویورز یہ اب یہ ایک نہیں ہے یہ اگزامپل یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ بھی ٹوم فورڈ کا ہے یہ بھی ٹوم فورڈ کا ہے جس نے لینے وہ آپ کو صرف نام بتا ہے ٹوم فورڈ کے ہمیں گے اس کو صرف اس کی قولیٹی چیک کریں بہترین ویورز آپ کو فریم سے قولیٹی میں میں یہاں انشاءاللہ کمیٹیڈ ہوں قولیٹی کا ٹھیک ہے تو قولیٹی کی چیز ملے گی اس کو بھی فورڈ کر سکتے ہم یہ اس کو بھی بلکل انشاءاللہ اس کو بھی کر یہ دیکھیں بہترین ویورز چیک کریں ماشاءاللہ زبردست کمپلیٹ فلیکسیبل یہ دیکھیں اچھا یہاں سے بھی آپ نے بینڈ کر دیا یہ لو بھائی ٹوٹنے کا کوئی سین نہیں ہے انشاءاللہ اس میں نہیں آئے گا مطلب اس قسم کی اب یہ دیکھ لیں یہ لینڈ یہ دیکھ لیں 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 اور یہ وقاس میں کیا کر دیا آپ نے اس کو تو بہترین یہ دیکھیں لوگوں کی اچھوڑوں تو پیرفت نہیں اصل حالت میں آ جاتی ہے آپ نے ریورز پیک ٹو ایٹس اون کنڈیشن یہ دیکھ لیں ان سب میں آپ دیکھیں اگر کہیں سی بھی ڈسٹرب ہوا ہو تو مجھے پھر بتا دیں یہ سب کو میں نے مروڑا ہے ابھی پھرز یقین ہے آج کی ویڈیو آپ یہ بہت انٹریسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس طرح کا میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے اتنی مروڑ کے بہینیں دکھائی ہیں اب اس میں شیٹ آئیٹمز بھی ہیں جو کہ بولڈ آئیٹمز ہیں شیٹ آئیٹمز اب یہ مروڑنے والی نہیں ہے یہ جو یوز کرتے ہیں گلاسز ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سی میٹیریل کا ہے ٹھیک ہے یہ شیٹ میٹیریل ہے اب یہ میرے ساتھ ریبین میں پڑا ہے صحیح ہے یہ شیٹ میٹیریل ہے اس کا ایک اپنا ہی لوگ ہے ساتھ میں ہم پرائیسز بھی منشن کریں گے یہ جو آپ نے پہلے والی ٹوم بروڈ کی دکھائی ہیں ان کی اگر پرائیسز کی بات کی جائے تو یہ کس رینج سے کس رینج تک ملیں گے یہ دیکھیں یہ جو ٹوم فوڈ کا یہ جو موڈل ہے نا یہ والا یہ اوریجنل کاپی ہے ٹھیک ہے ایک پرسٹ کاپی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گی آٹھ سو روپے گی آٹھ سو روپے گی چلیں بھی برز آٹھ سو روپے میں آپ کو ٹوم فوڈ کی ساری مل جائیں گی جتنے بھی ہیں انشاءاللہ اور یہ آپ مغوا سکتے ہیں بھائی سے جس کے بعد اگر ہم نے جو ابھی آپ نے دوسری ایک فرائیم دکھائی تھی اس کی پرائیس رینج کیا تھی یہ جو شیٹ والی یہ جو بیس میٹی یہ اصل میں یہ تھوڑا مہنگا ہے مہنگا ہوتا ہے یہ مہنگا ہوتا ہے یہ شیٹ آئیٹم ہے اب یہ ہو گیا یہ مہنگا ہے یہ تقریباً اگر آپ کی پیج کی تروں اگر کوئی آنا چاہے جو آپ کو تو پتہ ہے تو میں پرائیس میں مطلب بڑے مناسب اس میں چلتا ہوں یہ ٹویل فنڈڈ کرنے لئے ٹویل فنڈڈ کرنے لئے یہ کہے کہ بھئی یہ اٹیچمنٹ والے زیادہ تر ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ نورملی اس میں لنز لگتا ہے پاور ایسے پاور مطلب پاور لنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے یوز کرنے کے لئے لیکن یہ جو اٹیچمنٹ ہے اب یہ والے ہو گئے یہ والے ان کا ہمارے ساتھ ایک اچھا خاصا لوٹ آیا ہے یہ والے ٹھیک ہے اس کا لکھ دیکھنے ویسے سارا چیک کرنے یہ دیکھیں بہترین یار اے ون میٹیریل میں ہے اب یہ بھی جو ہے یہ بھی پولرائزد ہے یہ بھی فل پولرائزد ہے ٹھیک ہے یہ والا بہترین اس میں بھی دیکھیں یہ بڑا زبردست فیچر ہے یار ایسے پولرائزد میں بہترین یار زبردست ہے یہ اٹیچمنٹ کی فریمز ہیں اب ترداد سنا کرتے تھے بھئی ایسی کلاسز مارکیٹ میں آگئی ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں کو دکھاتی ہیں یہ تو بلکل بیبیز کے لئے ہے بیبیز کے لئے بلکل بیبیز کے لئے بیبیز کے لئے بیبیز کے لئے بیبیز کے لئے توڑتے ہیں زیادہ یہ ہارڈ میٹیریل میں اس وجہ سے آتے ہیں ان کے یہاں پہ سٹرنگ جو ہے نا یہاں سے فلیکسبل ہے تو یہ یہاں سے فلیکسبل ہے اب یہاں سے اس میں بڑا زبردست سویچر مجی کی نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ بینڈ لگا ہوئی یہ بینڈ لگی ہوئی ہے تاکہ وہ نکلے نہیں نکلے نا ہاں نکال دیتے ہیں یہ پیچھے جو ہے یہ گریپ کر لے گا گریپ کر لے گا اس میں اور بچوں کی کون کون سے بڑی ہوئی اس میں بچوں کی اب یہ بڑے اچھے اچھے کلرز ہیں اس میں میں آپ کو دوسری اس میں بھی بچوں کے جو وہاں پہ ڈسپلے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ میں آپ کو لے جا کے تو آپ کو بتا دوں گا اب یہ دیکھیں یہ بالکل وہ آپ نے بینڈ کیا اس کو ہوگی یہ بھی بچوں کی زبردست بی اچھے یہ پرائیسز کیا ملیں گے ان کی پرائیسز بتا دیں یہ جو بچوں کے یہ والے یہ 600 کے ملیں گے 60.000 اور نارمل یہ جو پھر ویورز ہمیں کہتے ہیں یہ لنس کے ساتھ لنس کے ساتھ یہ نہیں ہے یہ فریم کی پرائیس ہے یہ فریم کی پرائیس ہے کیونکہ نارملی لنس جو ہوتے ہیں اس پر پرسکرپشن اور اس پر پاور ہوتے ہیں لکل بلکل صحیح ہو گیا اس کے بعد آپ یہ بتائیں فریمز میں اور کیا کچھ ملکتا ہے اور یہ میٹل کی طرف اگر ہم آ جائیں یہ میٹل کی فریمز ہے اب دیکھیں یہ ایوییٹر شیپ ہے موسٹ ورسٹائل شیپ ہے جو کہ ایور گرین سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں اگر آپ فوٹو کے لنز بھی ڈال دینا باہر بلیک ہوتے ہیں اور اندر جو ہیں وہ پھر ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں تو یہاں پہ جو ہیں انڈور آپ کے لیے ویجن کا بھی کام کرے گا یہ میرے حساب سے یہ بہترین قسم کا ایک سیم ہے اس میں سے میٹل کی لمبی چھوڑی ہے ہمارے ساتھ ڈبوں میں بھی ہیں کمپلی یہ تو جس ڈسپلے میں میں نے کچھ ایک آدھ پیس لگا دی ہیں تاکہ ویورز کو بس اتنا پتہ لگے کہ یہ اس طرح یہاں پر بھی کچھ نظر ہے یہاں پر آپ لیڈیز کے ہیں لیڈیز کے ہیں لیڈیز کے نورملی ان میں زیادہ تر ڈیزائن ایٹی پرسنٹ لیڈیز کے ہیں زیادہ تر یونی سیکس ہیں کچھ یونی سیکس ہیں کچھ لیڈیز ہیں کچھ جنٹس فیصل بھائی اب میں آپ کو جس بتاتا ہوں فریمز کی سیلیکشن تو نورملی اب اچھا اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتا ہوں اگر کسی کو کسی خاص مخصوص ڈیزائن کا فریم چاہیے سنگلاس ہو یا اس قسم کی گلاسز ہوں ٹھیک ہے پرسکرپشن گلاسز ہوں اس کی فریم کی ویڈیو ہمیں صرف سنڈ کر لیں ٹھیک ہے وٹس اپ نمبر نیچے دیا گیا ہوگا اس پہ آپ صرف تصویر سنڈ کر لیں اور ہماری اتنی کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ اس قسم کے فریم ہم آپ کو آہ پروائیڈ کر لیں اگر اس قسم کا نہ بھی ہوا تو نوٹ آئیڈنٹیکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو شیپ اور کلر میں آہ دے سکتے ہیں یہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا تھا یہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اس میں ابھی میں آتا ہوں لینزز کی طرف اب یہ دیکھیں جو پریسکرپشن لینزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ نورملی ان میں ڈلتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا سائز ایسے ہوتا ہے رہا ہے صحیح ہے لیکن یہاں پہ فٹنگ کر کے ہم ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو لینز ہے اس کو کہتے ہیں بلو کٹ بلو کٹ بلو کٹ یہ اوپر سے ملٹی کوٹنگ اس میں فیچر ہے ہے جو الٹر وائلٹ 400 ریزسٹیو ہے آپ کو نظر آئے گا کچھ اس طرح کلر ٹونز اس میں بلکل بلکل تھوڑا سا مجھے نظر آ رہا ہے بلو کلر کوٹنگ ہاں جی بلکل اس کی اوپر کوٹنگ ہوئی ہے جو سی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں بلو ٹرپنگ بلو کٹ ٹرپنگ ہے یہ دیکھیں آپ کے موبائل میں نورملی یہ فیچر موجود ہوتی ہے بلو لائٹ فیلٹر صحیح ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ انکوں کو نقصان دیتی ہے نا یہ بھی اس میں دیکھیں کمپلیٹ ٹرپ ہو رہا ہے آپ اس کی کوالنٹی چیک کریں ٹھیک ہے بلکل یہ بلو کٹ اسے چیک کریں ٹھیک ہے ابھی میں آتا ہوں لینزز میں فوٹو گری کی طرف اب یہ دیکھیں یہ گلاس ہے یہ فریم ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے تو اس میں نورملی یہ ابھی ٹرانسپیرنٹ ہے نا ٹھیک ہے ایسل بھئی آپ کو بلکل بلکل اب یہ دیکھیں یہ تھوڑی دیر کیلئے میں نے آلٹر وائلٹ ایکسپوزر اس کو دیا ہے بلو لائٹ ایکسپوزر اس کو دیا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کیلئے اب جب دوپ میں آپ جائیں گے تو وہ تو بڑا ہی تیز ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنی یہ بلیک ہو گئی ہے واو یہ سیم ایسے ہی جب آپ پینٹ کے دوپ میں جائے گا بلکل یہ سیم اب یہ پتہ نہیں یہ فریم میرے ساتھ سوٹ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ کلر میں ہے لیکن میور کیلئے اگر اگر اس میں ہمارے ساتھ کلر بھی ہیں اور کلر بھی ہیں مطلب تینک لیڈیز کی بھی ہیں جنٹس کی بھی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ نائٹ میں پھر ٹرانسپیرنٹ بھی ہیں اب دیکھیں اب جتنے وقت تک میں نے پہنا ہوگا نا آہستہ آہستہ یہ مدم ہو کہ واپس ٹرانسپیرنٹ پہ آیا آتا گیا ہے ملکہ آتا گیا ہے اور اس میں کوٹنگ بھی ہے جی یہ دیکھ لیں اس میں یہ کوٹنگ بھی ہے ملٹی کوٹنگ اس میں انٹی گلیرنگ بھی ہے اب اگر کوئی کسٹمر آہ مطلب ہمیں یہ کہے کہ بھئی آہ مجھے یہ بھی چاہیے اور اس کے ساتھ بلو کٹ بھی ہو کیونکہ یہ نارملی بلو ٹرپ نہیں ہے یہ بلو بلو کٹ نہیں ہے اس کو یہ دیکھیں اس سے نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں بلو کٹ نہیں ہے اس میں نہیں ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھے اس میں بلیک بھی ہوتی جائیں انٹی گلیرنگ بھی ہو الٹرا وائلٹ 400 پروٹیکشن بھی ہو اور اس میں بلو کٹ فسیلیٹی بھی ہو اور وہ بلیک بھی ہوتی ہوں یا براؤن بھی ہوتی ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ملے گی یہ دیکھیں یہ چیز چیک کریں یہ ابھی ٹانسپیرنٹ ہے اب بلکو ٹانسپیرنٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ بلیک ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو لے ہوتی نہیں اب نہیں جا رہا یہ دیکھیں بہترین بھی پر چیک کریں یہ میں صرف ان کو فیچرز بتا رہا تھا کہ لینزز میں ہمارے ساتھ مقافی لٹرلی میں اپنی بات کروں مجھے اتنے سارے فیچرز کا بلکل نہیں بتا تھا اور ہمارے دیکھنے والے تقریبا نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کو بھی ان فیچرز کا نہیں بتا اس کے ساتھ اور بھی فیچرز ہیں ہمارے ساتھ لینزز کی حوالے سے اگر کسی کو یہ چاہیے میرے جو گلاسز ہیں وہ سکریچ جل بھی ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ ہارٹ کوٹیڈ لینز ہیں آچھا ہارٹ کوٹیڈ لینز سکریچ نہیں پڑیں گے سکریچ نہیں پڑیں گے بڑے ہی ریزنیبل پرائس میں فرسٹ آف آل ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاور تو پاور سب سے پہلے پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نارمل پاور رینج اگر ایک بندے کو دو سپیریکل تک مطلب دو سلینڈر تک اگر ہم بات کرنے ٹھیک ہے تو وہ اگر یہ فور ان ون لینز ان کو چاہیے یہ والا نہیں فور ان ون والا فور ان ون والا بلو کٹ بھی ہو فوٹو گری بھی ہو ملٹی کوڈ بھی ہو انٹی گلیرنگ آلٹرا وائلٹ فور انڈڈ یہ جو لینز ہے یہ ملے گا ٹوئنٹی ٹو فیفٹی کا ٹوئنٹی ٹو فیفٹی کا یہ نہیں کہ بائی سو پچاس بائی سو پچاس روپے کا یہ لینز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس میں پاورنگ کی بات ہے اگر پاورنگ آئی ہو تو پھر ظاہری بات ہے پھر آئی ہو جائے گی اب یہ جو نارمل یہ جو فوٹو گری ہے فوٹو گری یہ نارمل والا یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ان میں جو اگزامپل یہ اکھلے کا ہے ٹھیک ہے ایک کاپی ہے اپس کاپی ہے ٹھیک ہے ایک ہی ٹھیک ہے میں دوبارہ بتا رہا ہوں اپس کاپی ہے صحیح ہے یہ کاپی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اوکلے کا یہ لویس ویٹون کا ہے لیکن اس کی جو کوپی ہے نا بس یہ میری ایک کمیٹمنٹ ہے اگر کسی نے لی کہ اس کے بعد اس نے مجھے یہ نہ بتایا کہ بھئی یہ بلکل یا اوریجنل ہے یا بلکل تو یہ میں میں بلکل یہ اس بات کا یہ تو آپ کی یہ آپ کی انیسٹی ہے بھئی آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سارے فرسٹ کوپی ہے ہاں جو فرسٹ کوپی ہے ورنہ یہ ورنہ لوگ اسی فرسٹ کوپی کو اوریجنل کر کے سیل نہیں نہیں بس اب یہ ساری جو ہے نا یہ ایک الیدہ کوپی ہیں یہ کوپی کے اندر کوپی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والے یہ فرسٹ کوپی ہیں اچھا ان کے ساتھ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ نارملی مطلب جو لوگ یہ سیلیکشن کرتے ہیں جو شوقین ہیں ان کے لیے میں ایک اور قسم کا لینز لے کے آیا ہوں جسے کہتے ہیں پولی کاربونیٹ ان بریکیبل لینز پولی کاربوریٹ ان بریکیبل لینز ٹھیک ہے نارمل یہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ یہ ہاں پہ اس کا فریم تو ہوتا نہیں ہے اگر یہاں سے طولہ سے شیشہ کریک ہو جائے تو بس فارے کا سارہ بکار ہو جاتا ہے اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں اس اس شیشے کی میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ ہو لازیز جو یہ فریم میں لگائے گا فریم ٹوٹ جائے گا یہ نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا اگر ٹوٹ گیا جی واپس لائے میں فری ریپلیس اس کو کروں گا کوئی ایسا بندہ دیکھ رہا ہو جو سیٹ اپ کرنا چاہتا ہو آپ ریڈی سیٹ اپ ہو وہ ہول سیل آپ سے پرچیز کریں اس کو ریٹس ہول سیل ملیں گے انشاءاللہ جی بے لیویورز آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے یہاں پر ان کے پاس جو سکریچ ریزسٹنٹ یہ اتنا سٹاک ہے سارے کا سارا یہ سکریچ ریزسٹنٹ ماشاءاللہ بڑا سٹاک ہے آپ کے پاس اوپر اوپر جی سٹاک روم میں بھی ہیں بہت اچھا پاس ہے تو لمبے مطلب ایک بڑے بڑے باکس جو ہیں تو وہ اوپر پڑے ہیں اصل میں اس سے پہ ہم یہاں پہ ٹاپک کرتے ہیں نا بہترین یار زبردست یہاں پر آ جائیں یہاں پر کیا چیز ہے اچھا جی یہاں پر جو ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں ویسے کانٹیک لینز کی ہمارے ساتھ کانٹیک لینزز میں یہ اورڈنری کالٹی کے ہیں ٹھیک ہے اورڈنری کالٹی مینز نارمن کالٹی ہی ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ان سٹاک تھے ٹھیک ہے جس کی پرائیس رینج تقریباً ففٹین ہنڈر سے لے کر دو ہزار کرتے ہیں اگین سنگ ڈپینڈنگ آن پاور نمبر ٹھیک ہے اب اس میں یہ دہب کی بھی ہے یہ والے یہ نارملی اس سے کولیٹی میں اچھی ہیں یہ والے دہب والے ٹھیک ہے یہ والے اچھا یہ اس سے کولیٹی میں بہترین ہے اس کی پرائیس رینج اس کی پرائیس رینج میں کتنا ڈیفرنس ہے سو ڈیٹھ سو روپے اچھا مطلب ناروانس آئی ہے ناروانس آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں یہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بڑی ریزنیبل میں یہ دوبارہ دوبارہ کہتا ہوں آئم کمیٹیڈ کہ میں مطلب پرائیس کی حوالے سے اگر میں بتاؤں تو میں بہت ہی ریزنیبل چارج کرتا ہوں صرف اس کی اس لیے کہ مطلب اوروں کو بھی نفع ہو ہمارے بھی کام چلتا جائے اور ان کو بھی نفع ہو ہمارے بھی کانٹیکٹ لینزز اگر میں دیکھ لوں تو میں بتاؤں تو یہ بیلا کی کانٹیکٹ لینزز ہیں ٹھیک ہے بیلا والے یہ ہمارے ساتھ سارے بروشر ہے بیلا کا ٹھیک ہے جن میں سے نائن آہ ویریانٹس ہیں ٹھیک ہے نائن ویریانٹس ہیں بیلا میں نائن کلر ویریانٹس ہیں جس میں سے ایلیٹ ہے گلو ہے ڈائمنڈ ہے مختلف قسم کے ہیں ٹھیک ہے جو بیلا یوزرز ہیں یا اگر فرسٹ یوزرز ہیں بیلا کیو گی تو جانتے ہیں کہ مطلب بیلا is a quality صرف ایک پیس ہے جس فور سیمپل پرپس آیا تھا ٹھیک ہے اب یہ آہ انقریب میں اسے اپ ڈیٹ کروں گا سائٹ پہ واؤ یار یہ آپ صرف اس گلاس کو دیکھیں سن گلاس کو دیکھیں زبردست ٹھیک ہے اس کو پین کے ویورز کو دکھا دیں پھر اس کی ڈیمانڈ دیکھیں اب میرے اوپر تو میرے خیال میں یہ کافی وائیڈ لگیں گی لیکن اس کا جیسے آج کل وائیڈ بہت زیادہ لائک کی جاتی ہے لیکن اس کا look complete اس کا ٹک توپرز نے تو ان کو نہیں چھوڑنا بھئی جی جی بلکل وہ تو گئی آپ سے یہ اس کی پائز سیف کر دیں اس کی پائز میں پوچھ لیتا ہوں کتنے کی ملے گی اس کی پائز جو ہے تو فائف تاؤزنڈ روپیس کی یہ فائف تاؤزنڈ کا یہ پیس ہے لیکن یہ ہے بھی اٹریلی ورکس فائف تاؤزنڈ بھائی اس کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی اپریٹر صاحب جائے کر رہے ہیں نا یہ والی ہے یہ والی ہے جی بھائی چھار پانچھے لاکھ تک یہ چک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھی اس وجہ سے ہے کہ نورمل مارکٹ میں پرکٹس کیا ہے پوائنٹ ٹو فائف پوائنٹ ٹو فائف کا فرق کر کے جوشیاں نہیں ہوتا ان کے پاس وہ لگا لیتے ہیں اب کسٹمر بیچارے پیشن بیچارے کو کیا پتا ہے کہ بھائی وہ طول سے اس کو آہ فر ٹائم بینگ بلرنس ہوتی ہے بعد میں وہ ایڈاپٹ ہو کے بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹیک نمبر ہے بہت سے ہمیں اور ریموٹ ایریاز میں ریموٹ ایریاز میں ہاں اب یہ دیکھیں نا اب یہ کتنی ہلکی سی مطلب ویرییشن میں بھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھتے جائے میں ہلکا سہلاتا ہوں یہاں پہ نیچے لینز اور یہ دیکھیں کتنی ویرییشن آ رہی ہے بلکل بلکل ہی آپ نورلی سیدھا دیں اب یہ دیکھیں اس کا پریزم کتنا آ رہا ہے یہ دیکھیں ہلکا ڈوٹ اس میں ڈیسیملز میں اس کو آپ سیٹ کریں اس کو پرابر میں اگر میٹ پہ لے کے جاؤں نا یہ دیکھیں یہ بھی اس کا میٹ ہو گیا ہے یہ پلس جہاں پہ آ گیا ہے یہ اس کا میٹ ہو گیا ہے اب یہ اس کا نمبر ہے پلین سے مائنس پوائنٹ سیون فائیو ٹیک ہے اب یہ ون فورٹی نائن ایکسس پہ سیٹ ہے تو اب دیکھیں ہلکا سا میں اس کو ایسے کروں گا نا تو ون فورٹی ایٹ ون فورٹی سیون پہ آئے گا یہ ہے آپ ٹھیک ہے ہلکا سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر آپ دیکھیں دیکھیں یہ کتنا فرک ہوتا ہے یا تو یہ اس وجہ سے میں نے ایم کمیٹڈ ایم کمیٹڈ میں اب دوبارہ دوبارہ بولوں کہ نمبر میں کوئی میں وہ نہیں کرتا کمپرومائز میں نمبر پہ نہیں کرتا ویور جہاں بھی آپ اپنے ارد گر جائیں کسی بھی جگہ شاپ پہ جائیں تو لازمیں پتہ کر لیجئے گا بھئی کے پاس یہ والی جو ابھی ہم نے مشین دکھائی ہے جو وقاس بھئی نے لاکے تقریباً فائف تو سکس لیک روپیز کی یہ ملتی ہے مائنر سا ہم نے ہلایا ہے مائنر سا مطلب یہ ہے کہ ہوا سے جتنا ہل جاتا ہے تو اس سے کتنا بڑا فرق پڑائے آپ کی آنکھوں کے ساتھ آپ کے پیسوں کے ساتھ بلکل کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کی چیزوں کی سرچ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں موجود ہے تو آن لائن وقاس بھئی کے ساتھ کونٹیکٹ کریں یہ آپ کو بلکل اس طرح جس طرح بھی مشین کے اوپر پائنٹ کا بھی فرق نہیں چھوڑا ایسے میچ کر کے آپ کو یہ چیزیں آپ کے دور سٹیپ پہ مل جائیں گی پھر آپ کسٹ میں ریویو چیک کروالیں جا کے قریب ہی کسی سینٹر سے بھی چیک کروالیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بہت کیا کریں انسان کو اپنی جان سے بڑھ کے اپنی آئی سے بڑھ کے اللہ کی دیوئی نعمتوں سے بڑھ کے کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایک زبردستہ فیچر تھا ہم نے کچھ نے اس مشین کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کی صورت میں آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ جن لوگوں کے پاس ان چیزوں کی ضرورت ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے موسیقی